بندہ خود اندر محمد باکر نوکڑن واسٹلت ہے تاریخہ دی اچانک محمد باکر دا سن چھوٹا میرا سردار کھوچ بلند ہونا شروع ہوئے خود کنارے تیار امام زین العابدین نے پتر نوچایا انج کر کے ہاں نہ لیا پہشانی چونکی آدھن مچھلی نہ ہوگی زیارت آدھن ہوگی ایک کنیزے جس تا نام زابیہ بھائی جن مل دا ہے کتاب زابیہ اس زابیہ تبی ایک مجلس اگر زندگی موقع دیتا تمہیں اتھا ضرور پڑھ سم بڑی کمال کنیز ہے اے ویسے شگردہ بھی ہے امام زین العابدین اللہ علیہ السلام دی اور کافی عرصہ ایک جملہ آخ جمعہ کافی عرصہ شگردی چرہی تے جدہ دعال ہے کہ وطن تے واپس جان لگی نا اس نو مولا بھائی جان علم دیتا مناظرے دا مناظرہ کرندہ علم سکھایا اس نے میرے سردار دے قدمہ دے ہتھ لیا ہے اسا کہ میں ہاں کنیز تو ہڈی شفقت ہے تو ساں بیٹی یا دے ہو زابیہ پریشان کیوں ہیں اسا کہ میں کرنے مناظرہ میں لوگ ہیں تو پچھانے دوڑے نانے دے دین اگر کدائی کسے مسئلے تیار گئی میں نے سمجھنا ہی وط کیا کرے ساں سارتے ہتھ رکھے دن میٹا پریشان نہ ہو زبان تو حلامی بول سیزن علا بے دین میرے بادشاہ نے محمد باکر سردار نوچایت زابیہ نے قدمہ دے ہتھ لیا اسے کہ بادشاہ اے باکر مولا خوچ گئے واپس آگئے چلو جانا تو سمجھ ہی چاندے کیونکہ گریوٹی ہے زمین زمین اپنے ہل چھک دی ہے اے جانا تو سمجھ ہی چاندے آنا سمجھ ہی نہیں آندا سرکار نے شفقت دے سر چایا تضابیہ دے سر تے رکھے آدھن تن یوسف دا خوئی جانا سمجھ ہی چاندے آنا سمجھ ہی نہیں آندا کیا بات ہے کیا بات ہے مالک دین کی درست پر آدھے اسے کہ بادشاہ یوسف نے تو حضرت جبریل نکڑی ہے سرکار نے کہے جبریل کون اسے کہے ملیکہ دا سردار سرکار نے کہے ہو سی تو ملیکہ دا سردار اس دروازے دا کمی ہے اس دروازے دا کمی ہے اس دروازے دا کمی ہے اس دروازے دے کدی کپڑے سیتے لے کے اندہ آدھے میں حسریند درزیاں کدی مسکین بڑھ کے اندہ ہے کدی یدیم بڑھ کے اندہ ہے کدی اس ملے اندہ ہے جس ملے اتھو دی یہ روٹیاں لے جاگے اٹھا تک زیب کرے گا مالک دین کی درست پر مارے جس بادشاہ دی یہ اتنی عزت ہے یہ اس دنیاں بہنہ جنگ اللہ چرول دیں مالک آئے قبول فرماوے مالک اس آئے داجرے کثیر عطا فرماوے جنازہ ہے نا کس دا بہتر دے ماتم دا اس دا جنازہ حسین سردار دی شہادت پڑھنی ہوئے نا آسان ہے مقتلگا ایک جگہ علمالِ بادشاہ دی شہادت پڑھنی ہوئے مقتل ایک جگہ سرکارِ الیکبر سردار دی شہادت پڑھنی ہوئے مقتل ایک جگہ یہ ایسا محمدِ عزتِ رسول دی قسم ہے عزتِ مصطفیٰ دی قسم ہے جیدی مقتل ایک جگہ نہیں چھتری بادہ آ رہا ہے حائے مالک قبول فرماوے حائے تیری نسلہ شامل فرماوے عزتِ رانِ مظلومِ کربلا مدینہ دے لوگ نا مدینہ دے میرے بادشاہ دے سامنے جانور زبا نائن کر دے سردار گلی جو ہوئے نہیں تو کوئی زبی نپکڑ کے جا رہے ہوئے تو زبی دا سامان چھپا لیندہ چھوڑی نا اپنی کنڈ پیچھ ایک دن میرے بادشاہ نکلیں سامنے ایک کساب تے نظر پہ یہ اس دی بادشاہ تے نظر پہ ہی نہ اس نے چھوڑی چھپائی بادشاہ تردے قریب آئے ہاتھ پکڑ کے دن چھوڑی کیوں چھپائی اس نے کہا مولا تُسا چھوڑی بے دیو نہ تڑی اکھا جو رات ود بے دیو تیری حیرت امید آرہین قربان کرام بادشاہ فرمایا رات ودن دی وجہ چھوڑی نہیں میں نیڑا سا زبی دی شرائط تو واقف ہے اس نے کہا جی بادشاہ آج نیڑا سا پانی پلا ہے ہی اس نے کہا جی بادشاہ پلا ہے آج نیڑا سا پانی پلا ہے ہی آج نیڑا سا چھوڑی تیز ہے اس نے کہا بادشاہ بوں تیز ہے کربلا لے پاسے موں کر کے آج نا ہائیو میرا دھون دریانو آدھی مانتے تھے سامری وانالا بابا آج نا کھنڈے خنجر نال تیرہ زربان تلے کسہ نالا بابا مالکہ اے قبول فرماوے مالکہ ازاداری درنگ تیری نسلہ شامل فرماوے دعائی ازاداران مظلوم کربلا مدینہ دے اندر نا ایک مسافر میرے بادشاہ دی گلی چھو گزرا اس نے ہی کر کے ریٹھا نا ان کوئی منظر نظر آیا گھر دے پر نالج ترد آیا سامنے ایک دکاندار کو لائے دامن چھت پکڑ کے دے میرے نلگلی تک اشارہ کر کے دے دوڑے شہر دے کساب جانور چھتے زبا کریں دے تیری اس سے جملے تے عبادت ہو جانی ہے مکمل اگر میں سمجھا لیا تیرے شہر دے کساب جانور چھتے زبا کریں دے اس ہتھ جوڑے اسے کہ نہیں ادھے وقت پر نالے چو رت اسے کہ اس چھتے دن ایک جوان او رت رون دے اسے کہ کوئی بھیراں نکھڑ گیا ادھے بہوں بھیراں نکھڑے لیکنو دے درد ہو رہے او دے سامنے ہتھ جوڑ کے ادھے منو جوان ملا میں او دی مرض دا علاج کرنا اس نے دروازے تے دکل باب کیتا میرا بادشاہ مکان دی چھت تو لتھے دروازہ کھولے سائل تے نظر پہ ہتھ جوڑ کے دے تُسا رات رون دے بادشاہ فرمایا ہاں میں غریب رات رون اسے کہ کسی جوانی دے درد سید دے اکبر دی جوانی بھولی کتا نہیں اسے کہ کسی ترٹے ہو سیرے ہیں دے درد آدھے نکاسم دے سیرے کتی بھولے ہی نہیں اسے کہ کسی دے بازوں دے درد آدھے نچات سے عباس دے بازوں سجاد قبر اچھی نہیں بھول سکتا اسے کہ وطرات کیوں رون ہے سید دے ہکو در دے ڈٹھی ماں تردی بدما شامج میریاں اکھیاں رنگ بدلائے ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں دے گئی غیرت جگر نو کھائے مرحبا 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 تسا ہو گئے شامل دے میں توی وین کردہ پہاں پترہ برامالالعباد ربول اکبر یاد رمان رو کے دن ہکو در دے جڑا رد روا گیا ڈٹھی ماں تردی بدما شامج میریاں اکھیاں رنگ بدلائے ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں دے گئی غیرت جگر نو کھائے ویرمزان نا ویرمزان دی شب تیرے امام نو ظاہر ملی انہیں جڑے ماتمی تشریف فرماؤ بالخصوص جنہاں ماں دی جھولی چودہ داری نصیب ہوئی ہے میں نے بول کے جواب دیو ہے کیا سجاد نو کوئی ظاہر دی لوڑ آئی سیدہ ربولیہ سجاد نو ظاہر دی لوڑ تو کوئی نہیں سجاد تا اس میں لے مک گیا ہاں جلے نولا کا حس کے آدھا مارو بنا دے چھوڑا منالا دریات سام گئے ہیں مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ کنا صدق جاماں بڑے قریب تو وین کراں ماتمیان وقت دیوان ماتمی دا بڑا مقام ہے ازہ داران مظلوم کربلا ظاہر ملی ہوئی میرے امام نے مغرب شادی نماز پڑھائی زوری نے دی چھنا امام دی حالت تی کدمت نوکر ہے صحابی ہے امام جینالہ بیدین کدمت حت لے اسے کہے بادشاہ چہرے تیز تراب اکھاں سرخی زیادہ موچ و رت پی واندی سیدہ دہ زوری وقت شہادت قریب آگئے تیری حیط دارین قربان کرو اسے کہے مولا آج تیسرا چوتھا دن میں دونی سہالتی چویک رہاں سیدہ دہ جب تک برداشت کر سکتا حز کردہ رہاں آج میری سکت مک گئی اسے کہے مولا چلو توٹا تسا جو فرمایا ہے وقت شہادت قریب میں نے ہی گلدہ جواب دیو کربلا سب تو بڑا دکھ کےڑا سید سار جھکا کے اکھا ہے ہائے شام ہائے تیری حیط دارین قربان کرو اسے کہے مولا میں کربلا پچھ دا تسا دیو ہائے شام مولا کربلا تو لے کے شام توڑی سب تو بڑا دکھ کے سا سید زوری تاہت پکڑ کے دن زوری یاد رکھی سجاد ترے موقع ایسے آئے نجیتہ سجاد موت منگی اے ترے موقع سنو دوستو بار میں وین کر دا بے ہوسے کے بعد سے کیڑا سجادہ کے پہلا موقع جدہ بارہ محرم فجر دا ویلا میرا سجد سارا عمر ساد کمینے نئی گڑڑی چاہی میرے سار درا کیا دا سجد جو سار چاہتے بہنانا زیور پوا جڑا ماتمی ہے انتظار ختم ہے تو تمہیدی ختم ہے مصیب دو پہلا لوگ سے بیانا سید سجادہ دن زوری یہ پہلا موقع ہا جتہ زین اللہ بیدین موت منگی زیور پواہ سیدہ دے نہیں جڑے ولے ماسو مر زیور پواہ ماتم کر گیا دا سجاد نہیں ہو سکے مولا ود موت کڑے ولے منگی دیوارانا ٹکرا مار گیا دے جس ولے ہر کین میں رسیاں پوایاں نا میرے سامنے میں دو شہزادیاں نظر آیاں جڑیاں چاچے عباس دیاں 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 ہائن اس ولے دریاں لے پاسے مو کر گیا دا کتھوڑا کانون پیو عباس ہوئے دیاں رسیاں مرحبا 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 مالک دیریہ ہائے قبول فرماوے ہائے دیاں دیاں لے پاسے مو کر گیا دا میرا اللہ شہ اللہ سجاد دی زندگی موک جاوے اس ہاتھ جوڑے ہو سکے مولا دوجہ موقع سیدہ دیزوری جتھی کافلا رکدا ہائین کافلا ایک کمینے دھوپتے بلیندے ہن گرم پانی دیندے ہن آدھے نے میری بہین پانی ٹھنڈا کر کے میرے زجیرہ تسٹ دیئے مالکہ ہائے قبول فرماوے میرا ویر پودرہ برامان آلہ آبادرہ میں سیدہ دا ایک موقع ایسا آیا خول لی نیک گھوڑے دے موت تازیانہ ماریا سیدہ دا جدہ اس تازیانہ ماریا تشیمر دائی تو ہتھ پکڑے آدھے حیاء کر کہیں دے موت نہیں مریندہ ہر مخلوق خدا مونالحمد خدا کریں دیئے سیدہ دا اس ویلے میں موت مانگی جڑبلے سے لب دکھے میری ترے سالہ دی بہین میری آلے پاس دل پہی اس ویلے میرے داما نے چہت پا گیا دیئے شمر نہ دسنا میمی مونالحمد خدا سیدہ دا اس ویلے میں چاچے دے سارا لے پاس بے گیا دا اس چاچا آباز دیاں رول گئیا مرحبا 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 بڑے حسلے نال بڑے تحمل نال میں ویندے قریب آگیا زندگی دراز ہوئے زوری نے سر تو امامہ لہایا بادشاہ دے قدمہ ترکھا اگلے لفظیں دی ماتمی من بلخصوص معافی دیوئے آئے میرے کل متبادل لفظ کو نہیں میں سیدہ میں ایک اشارہ کر کے گزر وینے لکوامہ تا مدہ پردے چاہیے مزمدہ مجرم بنا سیدہ زوری دے مولا تریجہ موقع کیڑا سیدہ دے زوری جدہ شام دے بازارہ کئی لکھ بدماشہ دے مجمعہ محفی دیوئے آئے رشو دے آئے اس میں لے میری پھوپی کھڑ کے نہ ٹور سکنی میری پھوپی نے بہ کے ٹرنا شروع کی تا جدہ بہ کے ٹرنا شمرنے نیزہ چایا او دی پہ شانی تیرا کیا دیئے ٹر دی کیوں نے تیرے بابے دی شاہی نہیں شام دے بازارے اس میں لے میرے علوے کیا دیئے سجاد نانے دے دین بچے یا کوئی نہ میں آدھا سمہ مانگ دو آئے شامنے بلار اس سجاد مر منجے آدھا زوری جدہ اٹھا میں موت مانگی ہے میری بہن نے میرے ڈامنی چاہت پایا او سکے اپنی موت دی دعا نہ بھانگ میری موت دی دعا بھانگ میں کیا معصومہ تیری موت دی دعا کیوں مانگا ماتم کر گیا دیئے نسا تو مر گیا بلار اس جنازہ کیا سامنا ہے آدھے نسا مر گئیا تو جنازہ چاہ بھی لینے تو جنازہ دسنا مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ کرا آگے ہیں وین دسا رہتے کوشش کریں کرلامیں وین کر کے رومیں کل تو اکبر دا جنازہ چاہے تو اے اس جنازہ شریع کا ہائی اور بھرا بھراما دا احسان نہیں رکھ دے میرا یقین ہے کربلا دا یوسف ایج تیرے درمیان تشریف فرمائے کل تو علمال دا علم برامد گی دے تو اے جنازہ شریع کا ہائی کل تو اس گھر دے ترے پھلے تیر رنیت جنازہ شریع کا ہائی اے اوہ غریب ہی جس چاچا اپاس کوئی کتھاؤں چاہ کے دفنایا جس اکبر بھران دفنایا جس قاسم دے جگڑا دفنایا مرحبا 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 الحمدللہ چلو میں نے ایک اور لفظ میرے سامنے آگئے بارہ محرم جدہ علم امامت نال تیرہ میرا امام پہنچ ہے نا بھائی جان واپس تلاشن روایات اختلاف بارہ تیرہ یہ چودہ محرم معتبر ترین کتبہ دیا نبارہ محرم لاشان دی تدفین ہوئی واپس پہنچے بجان لاشان دفن کیتا تے کوفے ڈٹھنے آلیا ایک دیوار نالمتھا لائی پہن بی بی نے سجاد نواندہ ڈٹھنے پتر علے پاسے ویکی دن تدفین ہو گئی لفظم جی میں رک گیا جو میں بات سمجھ حالا ماں تیری فجر تک حید ازامنہ امام علے پاسے ویکی دن جی امہ ہو گئی آدھن اکبر رحمہ دفنہ آیاں اسگر بابے دے سینے تے اونہ محمد کربلا دے بارو کبرہ سعید او دے وارس چاہ کے ٹھو گئے ہر دونا آیاں بی بی پوچھ دے رہے امام دے سیندے رہے آخر تے نا آلیا سر جھکا کے دن سجاد میرا غازی علمہ لے دے نو کر دے اکبر دے یہ تھے ہائے کرنا بھائی جان امام چپ کر گئے مقتل دے لفظ امام چپ کر گئے رک گئے بی بی نے بغور پتر دے چہرہ دیتا ہے آدھن سجاد میرا عباس امام وط چپ کر گئے بی بی وطہ دے نا سجاد میرا غازی کانڈ کر کے آدھن امہ جیڑا لبی ہے او دفنہ آیاں او تیری حیط و میدارہین قربان کراں جیڑا ظاہر بیٹھا ہے غازی نہیں کبر دا میری گل سمجھے آئے آدھن امہ جیڑا لاب گیا ہے او دفنہ مرحبا 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 الحمدللہ زوری نے امام دا دامن پکڑا وین کردہ پیاں امام دا دامن پکڑا سائی کڑو قریب آگیاں آدھن مولا آتن بھن گھر پہنچاواں سہارہ دے کے امام گھر پہنچاں باکر مولا نے بستر بڑایا سر چایا جھولی چھ رکھا میرے امام دے پترہ نے پانی دا جام چاہے کہباسو دھیاں آئیاں کہباسو پتر آئے امام دا حالہ بڑایا ماتمی جوانو جدہ حالہ بڑایا نے نا اس ویلے اچانک امام نو اپنی زہر بھول گئی ایک لفظ میں شامل کرنا ہے موسنہ سادات دا دو کذیئے ہوئیں نا دو کذیئے ہوئیں کل دو جنازے ہن سادات دے گھر اور ازنا دے اس مخدومہ دے شکر گزا رہے ہیں دو برکے ہن آلیہ دے سیزادہ بزرگ بڑھ دے ہیں ایک امیری دے برکہ ایک غریبی دے برکہ امیری دے برکے دے نام عباس ہے غریبی دے برکے دے نام جناب فزہ شکریہ ادا کرنا ہے میں اس مخدومہ دے حکوین کر کے ماتمی جوانو سیدے سجاد تڑپے باکر مولانے بابین حان اللہ بابا زہر دے 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 سیدہ دے کوئی آلیہ دی چاہ در نالو چوکھا در دے تیری حیط دا رہن قربان کران بابا اکبر دی برچی دے دے آدن اکبر بھولے ایک ادا نہیں چاہ چے عباس دا عباس بھولے ایک ادا نہیں بابا طبیب بولا ماں سیدہ دے کیا کرے سیادہ بہنہ دے زیور لے نا بہنہ دے زیور لے نا بہنہ دے زیور لے نا بہنہ دے چوکھنا طبیب بولا کے تیرا علاج کرے نا ام آتمی جوانا جدہ علاج دا نام اینا پتر دی داڑی چوکھا دے نروہ مرز لا الہ تیری حیط دہ رہن قربان کران آدن بابا اس مرز دا نا مرحبا 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 بسم اللہ کران آدھے بابا وہ تڑپا کیوں ہیں سید باکر علی پاس رٹھا دے باکر تو میرے بعد وقت دا امام ہے میں رموز امامت تیرے حوالے کرنا تبرکات امامت تیرے حوالے دعود نبی دی زرہ تیرے حوالے اے نانے دا امامت تیرے حوالے عزادران مظلوم کربلا آسائے موسیٰ تیرے حوالے یا اچانک امام نے نا سیزادہ ایک جے بچو چاند تحریر دے نا تحریر دے انجھ ٹکڑے کڑھیں انجھ رکھیں آدھے نے سمحال امام دی جدہ ٹکڑا تیرے نگا پی آدھے بابا یہ کیا ہے روکے آدھے نے اوہاکی جڑی دادی زہران دربار چو ملے آدھے تیری حیتہ میں دارین قربان کرنا مالک تیری حیتہ تیرے نزلہ شامل فرماوے رموز امامت امام دے حوالے کرک اس ویلے باکر دے سارت حطرہ کیا دن باکر ایک مجبوری بابا کہڑی روکے دن باکر شریفاں وقت نہیں بھول دے باکر من یاد شام دے بزار اس کی لکھ دا مجمعہ میری پھپی بہ کے سفر کرنا شروع کی تاہا میں موت منگی ہائی میری دادی اس ویلے پھپی دے جھوکیا دی یہی سجاد موت نہ مانگ میں جانا دے آلیا دا پردہ جانے آدھے نے مولا دا دی فضا آدھے نے ہاں دا دی فضا بابا رون دے کیوں وہ دا دی فضا دنا لے کے آدھے نے شام دے باہ رون میری پھپی دی قبر دی مجاورہ اس تے موت دی بدلی چھا گئیے منت لہا میری دادی دا جنازہ دفنا ان دے بعد من دفن کریں بجن علم امامت نال حکم امامت نال ازن امامت نال باکر سفر شروع کی تا فضا نے آلیا دی قبر دیوال کھولے قبر تے متھرہ کیا دیئے میری جررت نہیں میں شکوہ کر رہاں میں تو آڈی کنیز آن تو آڈی مربانی ہے تو سماز سدھے نہیں آہو لیکن اگر میں اتھا مار گئی میں انت کوئی رہگیر مسافر لاوار اس جنازہ سمجھ کے دفنا چھڑے سی میں نا چاندی کوئی میری وجہ تو تو آڈے تے انگلی اٹھے مشکل ترین دعا دلچ رکھی تمہیں پہلا پہلا وین پہا کردا ماتمی جوانو جناب فضا نے آلیہ دی قبر تو متھا چایا جتھا نے تاریخہ دیئے بیجن بینائی مک گئی جتنا تو سر رو لیا تو آڈی میری بکشش وستے کافی پہلا پہلا وین جس تے مخدومہ دی مہرے ازہ درانے مظلومے کربلا کتابہ دیئے اتھا جناب فضا نے ہتھ رکھے جناب باکر دا چہرہ دٹھا وات غورنا لکھا ڈیٹھیا وات آسمانا لڈیٹھا پہلا وین کرکے آدھنا الحمدللہ آدھنا میرا اللہ دیرہ لکھا ہم دے میرے سجاد آدھنا دیرہ تو رک گئی مرحبا 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 صدق جوان بشم اللہ باکر دا نام آلیہ دی کبر دی جناب فضا جہن پین حقل مار کے آدھنا لیا آج پاک لگ گئے میں بے گانیا آدھنا جا اپنی ماں ہوئے سا ضرور لگایا ہوئے ہاں جڑا رون دی نیت نہ لائے سر چاہی دیکھو اور میں نے بکھی ہو نہیں سکنا تیری نیتی ہوئی قضا ہوئے آزادہ راج دا فضا نے لفظا کہ نہ باکر نے ہاتھ جوڑے نہ حقل مار کے آدھنا آمانا روا مل زہار گئے میرے بابے ناودہ مشکل نال یہ جھندا ہے نصاب و بحلے قربانوان قربانوان صدق جوان بسم اللہ کرام مالک تیرا مات و نصیب فرماوے مالک تیریا نصلا شامل فرماوے بھائی جانا زہار دھنا آمانا فضانا پہی موت بھول گئے اس پاسے آئے نجتہ باکر مولا آئے باکر دے گھر لے چبہ ہی پا کے آدھنا آئے پنجوانا ہاں دا اے نوزال ہو ولایت دا جدا پیونوں سال دیمان میں ہی نے جت جت گھاسے زنجیدہ دے آتھ ہو لے ہو لے لہویں اکل مار کے آدھے نریا چھنے دائے وچھے اوہ بازار آدھے مرحبا 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 بسم اللہ قرآن سر کے جام آئے ایک منظر بلان کریں زندگی دن نہیں بتا میرے بھیرا دی سالی محنت سنبھال کے دن نکوین سنا ماتمی جوان اور منظر آؤ جناب سزا درور پرواز کر گئے میں نہیں بتا بھئی شبیر غسل کی میں ہویا کفر کی میں ہویا ارفان جنادہ تیار ہویا یا جناب فضاد پدرانہ گزر ہویا نظر پہ انہیں کوئی لا وارس جنادہ ہے کوئی اللہ راسی ویٹھا رونا ہے دعود ادائیہ یا امادیہ کوئی لا وارس جنادہ ہوئے مرحبا 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 بسم اللہ قرآن سر کے جام آئے کوئی لا وارس جنادہ ہوئے وہ دی مدد کرائے دوے بھیرا بھئیر ریتنار لاک گھوڑیا دلہ آئین جدہ قریب آئین باکر مولا بیٹھ روندے آئین حقل مار گیا در مسافرہ کون مر گئی سیدہ دیدہ دی مر گئی آدھے ناؤں سے صفحہ بڑھینے آئین جنادہ پڑھا بھئیر صفحہ بڑھ گیا دعود نالے یا یا نالے ریتنا لے باکر مولا چھپ کر کے کھڑنا دے لکے دی جنادہ پڑھا روندہ کیوں ہے سیدہ دے دوڑ کی میں بڑا مانا نے دی شریعتہ دی وارس دی اجازت دوڑ آدھے اللہ مان کون جنگل چھوارس حقل مار کے آدھے سنیان مار مار گئی آوچ جنگلہ دے آجنہ نام فلہ ہے بھی رو کے آدھے نہ ہونا عزا نچا دے مرحبا 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 بسم اللہ کرام یا جنازہ پڑھایا نے دعود نے امام دے قدمہ دے اتھلائینا دے تعرف کرا تو کونے سیدہ دے مطر وقت امامہ سجادہ باکرہ ہاتھ جوڑ گیا دے مولا ساری زندگی دوڑی خدمہ دے جگوزاری سے اجازت دے سجنادہ وطن دے لے بھائی جانا منبر گوائے لفظ روے جدیتے میرے انسے دیا عبادتہ مکمل ہوئیان اگر میں سمجھا لیا جنازہ وطن دے جا مرد نام آیا باکر مولا چوب کر گئے باکر دے چوب کر دی دے رہی آلیا دی کبر آل گئی کبر چواز آیا بھنین دے جنان دے وارسوں میں مرحبا 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 آدھے نا میرے اللہ آل جنان دے وارسوں میں او جنازے بھتر دے لے بھے دل دعا بھراوانے بھینر ریت ننار رلایا جنازہ چایا نے میرا امام دے دے پہن غریب آلے قبرستان گھو دعود واپس آیا قدمہ تے اتھلا کے آدھے مولا اے دسا اس قبرستان جگ چھوٹی جی قبر کہنے دیئے غریب آلے میری پھوپی دی قبر روندہ کے ہوئے آدھے مولا دو نکے نکے رسیاں لے آتھے بہر آئے لے وین کر کے آدھے ہر موڑ تے میڈے آئیو نال رہیے آج ہو گئیے وطال تیار بھول گیا ملا آئیو پیشیاں جا آتھے شام والا دربار رو گیا دل دادی جنگل مرحبا 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 بسم اللہ سیدادہ تھوڑی مدد کرائے زندگی دراز ہوئے مشکل وینہ دے قریب آگیا بھائی جان ان جڑے زیرو بھائی جان روت آلی آدھے قبر پرواز گیتا نے قبر جناب محسوم آدھے قریب کی مہیو وجہا جناب محمد باکر نے قبر بڑھائی اس میں امامت نال وطن دے آئے حالت کے لیے دیاں دے بھائی رہا ہاتھ جو تش تے امام دے جگر دے دھگڑے کبھی کبھی بہر بیان سیدادہ مولا پانی دے مان آدھے لوڑ نہیں اسگر تو چنگا نہیں لگ رہا آدھا رو یو رات رو کے ہا رات رو گر دے نام آیا دل کی میں رو کام اینج لگ جائے جو میں پھوپیاں بہر آرہے کری یاد بھولا بسم اللہ کرا سر کے جام ازدادہ روحی اللہ فرائی بھائی جان روح پروار کر گئے امام نیان نیان باپ جنال تے جہان سید نے بہن جدا کی تے اکل مار کے آدھ نہ مدت طویل آیا تیمی دی ذرا چال چال رو ہم شیرے ساڑھا پاپا تر گئے آئے دنیا تا ساڑھ جدی ہا تقریرے اکل مار کے آدھ ساڑھ پیو مظلوم دی گرد نہ تے شام دی کولا تہریر آدھ نہ تو سامن گو دوا تا دے حسن وان وان ان دی می یاد چل گان مرحبا مرحبا بسم اللہ خران دے ماد می یاد دے 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 ماد می می را دے قریب آگیا عز دار و قیام دے من ذرا بجر حسن دویا قوسن بوایا نے جناد تیار ہوئے اینا باکر مولا پہل قوسن بوایا رات جار ہی نہیں آدھ بابا ہون دا رات روکیا عقل مار کیا دی رات کی میں روکا دا سبا کے را موسیقی موسیقی